اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے کچھ دن پہلے ایک status update کیا تھا آپ کے transgender act کے حوالے سے اور پھر اس پہ مجھے بڑے عجیب و غریب قسم کے messages اور comments آ رہے تھے کہ غیر اسلامی ہے اس میں ہم جنس پرستی کے بارے میں بات ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا تو آپ کو یہ دھیر ساری جو confusions درپیش تھیں اس حوالے سے وہ غالباً اس لیے تھیں کہ آپ نے مجھ سے gender studies پڑھا نہیں تو خیر ابھی میں یہاں پہ آپ کو gender studies پڑھانے نہیں آئی لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے بلکہ نہیں موٹے سے concepts جو ہے وہ آپ کے clear کرنے کے لیے ہم پہ موجود ہوں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں transgender act کے حوالے سے کچھ چیزیں کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم quickly کرتے ہوئے آگے جائیں گے تاکہ آپ کو ذرا سا idea ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں یا ہم جس سلسلے میں بات کریں وہ ہے کیا پہلی چیز ہے کہ ایک جناب ایک terminology ہے آپ کی sex اور دوسری terminology ہے آپ کی gender logically جو اس کی body ہے اس کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ جی آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے آپ کے chromosomes کیا تھے آپ کے gonards قسم کے تھے آپ کے genitals کے سنویت کے تھے وہ ساری چیزیں define کرتی ہیں کہ آپ کا sex کیا ہے اس کے حوالے سے آپ یا تو male ہو سکتے ہیں یا female ہو سکتے ہیں آگے فردر کچھ اور categories بھی ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے gender جو ہے gender is with respect to stereotypes it is with respect to your gender identity identity میں جی اس لیے لکھ رہی ہوں کہ میرے پاس زیادہ جگہ نہیں ہے کہ میں پورا gender لکھوں اور it is with respect to your gender roles یہ چیزیں define کرتی ہیں کہ آپ کا gender کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی انسان نے کیا identity carry کرنی ہے کیا personality carry کرنی ہے کس طرح کی جو ہے وہ roles کو وہ play کرے گا society کے اندر اس نے نیلا رنگ پہننا ہے یا اس نے pink color پہننا ہے اس نے گوڑیوں سے کھیلنا ہے یا اس نے گاڑیوں سے کھیلنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا gender ڈیسائیڈ کرتا ہے یعنی کہ gender ایک socially constructed idea ہے یعنی کہ cultural idea بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی society decide کرتی ہے کہ آپ کے لیے کیا behaviors کیا attitudes کون سے professions جو ہیں وہ appropriate ہیں for being a male یا inappropriate ہیں for being a male اور a female and vice versa ٹھیک ہوگے جی یہاں تک ہمیں سمجھ آگئی بات کہ sex کیا ہوتا ہے اور gender کیا ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں جب ہم نے 1960 سے پہلے اس کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا روبرٹ سٹالر نے بہرحال اس کو differentiate کیا اور اگر آپ نے اس کی مزید details میں جانا ہے تو آپ جا کر کے slides یا آپ میرے note سے پڑھ سکتے ہیں کہ gender اور sex میں کیا کیا فرق ہے اس میں detail میں ہم نے اس پر بات کی اچھا اب جب بات آگئی آپ کی gender identity کی جو کہ بڑی ہی اہم بات ہے gender اچھا اس کو یہ مت سمجھئے گا کہ یہ میں آپ کو social construction of gender chapter 2 from your syllabus پڑھا رہی ہوں ہم فیلحال بات کریں گے transgender act کے حوالے سے لیکن کچھ ایسی چیزیں explain کرنا ضرور نہیں جو جن لوگوں کا css سے تعلق واسطہ نہیں ان کو بھی confusion ہے کہ actually ہوا کیا ہے معاشرہ کے اندر اچھا gender identity سے مراد یہ ہے کہ ایک 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 ایسی personality ایک ایسی identity ایک ایسی شناخت جو کہ کسی بھی male کے لیے یا کسی بھی female کے لیے appropriate consider کی جاتی ہے وہ لڑکیاں موں کھول کے نہیں ہستیں ٹھیک ہے جی مرد کو درد نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں آپ کی gender identity کے اندر آتی ہیں آپ سب نے یہ سن رکھی ہیں ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے اب ایک یہاں پہ psychological condition ہوتی ہے جس کو ہم gender identity disorder بھی کہتے ہیں یا اس کے لیے ایک لفظ gender dysphoria بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی situation ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط جسم کے اندر پیدا کر دیئے گئے یعنی کہ وہ بظاہر این ممکن ہے کہ بظاہر میں لفظ بظاہر استعمال کروں بظاہر این ممکن ہے کہ وہ جو ہے ایک خاتون کے جسم میں انہوں نے جو ہے جنم لیا یا کسی مرد کے جسم کے اندر وہ پیدا ہوئے مطلب ایک انسان جو ہے لیکن پیدا خاتون کی صورت میں ہوا لیکن اس کو لگتا تھا کہ وہ اس کو لڑکا ہونا چاہیے وہ غلط جسم کے اندر پیدا ہو گیا بہت ساری لڑکیوں کو یہ غلط فہمی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ معاشرہ مردوں کو کچھ اس قسم کے حقوق پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ عورتوں کو پروائیڈ نہیں کرتا تو ریزلٹنٹی لڑکی ہیں جو ٹام وائز آپ نے یونیورسٹیز میں دیکھے میں ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس میں دو چار فردر چیزیں ہیں ایک تو کسی کو یہ جو جنڈر ایڈنٹیٹی ڈسارڈر ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے بڑی تکلیف دے چیز ہے وہ خوش نہیں ہے اپنے جسم کے اندر اسے لگتا ہے کہ وہ غلط جسم کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے اور اس کی روح کچھ ڈیفرنٹ سوچتی ہے یا اس کو میں غالباً یہ بات شاید سمجھانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی ہوں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں اب دیکھئے آپ کے پاس کسی کا بھی جنڈر یا سیکس ڈیفائن کرنے کی سیکس پرائیمیریلی سیکس ڈیفائن کرنے کی صرف فائیو الفا ریڈکٹیز صرف جینٹلز ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ یہ انسان میل ہے یا فیمیل ہے اس میں آپ کے گونیڈز بھی آ جاتے ہیں آپ کے کروموزومز بھی آ جاتے ہیں آپ کے سیکنڈری سیکس کریکٹریسٹکس بھی آ جاتے ہیں درہا اندرونی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کو مجھے لگے گا کہ یہ لڑکا یہ حرکتیں لڑکیوں مالی کرتا ہے there is every possibility کہ اس کی بڑی کے اندر اس کے ہومنز تھوڑے سے imbalance ٹھیک ہے ٹیسٹو سٹی رون کی جگہ پہ اسٹروجن زیادہ پیدا کر رہا تو جس وجہ سے اس کو دیگر ایکٹیوٹیز میں اینٹرسٹ زیادہ محسوس کرتا ہوں ٹھیک اب جو یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہم جنس پرستی کی اور Transgender Act جس کو لوگ کس طرح سے لے رہے ہیں اچھا Transgender Act کی ہم details میں نہیں جائیں گے صرف اس کے اندر جو loop holes ہیں جن میں آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھا پڑھ لیں گے پھر وہاں پہ آپ چیز چھوڑی جناب self perceived پہلی بات یہ ہے کہ gender identity disorder ہوتا ہی self perceived ہے آپ کو آکے پڑوس والا چاچا کو نہیں بتائے کہ آپ غلط جسم میں پیدا ہوئیں یا آپ کی اندر سے feeling ہے اور یہ psychological feeling ہے اس کا کوئی حل self perceived تھوڑا سا مشکوک لفظ اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہاں پہ کسی 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 میڈیکل ٹیسٹ کی باقی secondary sex correct districts کو لے کر ان کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں یا پھر اگر آپ proper male یا proper female ہیں یا نہیں ہے اس کسی حوالے سے کسی حوالے سے جو ہم جنس پلستی کا لوگوں نے کٹھا کھول دیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بندہ ہے جو کہ male body کے اندر male ہے آپ کی میری نظر میں یہ مرد ہے لڑکا جمیل ہے اور جمیل کو لگتا ہے کہ وہ غلط body کے اندر ہے جمیل کو لگتا ہے کہ خاتون جمیلہ بننے کے لیے اس کو gender reassignment surgery کروانی پڑے گی اس کا ہوگا operation تو اڈی زمان جگر میں گل سن جان دی کوشش کر آ یہ نہیں کہ جمیل سی گا وہ ایک پروپر medical procedure تو گزر کے جمیلہ بنے ہے تو یہاں دیکھئے ہم جنس پرستی کا homosexuality کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ اس پروپر پٹھے نے اگر homosexuality ہی کرنی ہوتی اس کو اتنے procedure سے گزرنے کی کیا ضرورت تھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس body میں ہی اپنے آپ کو misfit کنسیڈر کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اس پورے پروسس سے گزر کے جانا پڑا اور تب جا کر اس نے اپنا gender change کر لیا اب جب اس کا gender ہی change ہو گیا ہے تو دورت بن جائے کہ میری بات سنی اور ہاں جائداد میں حصے لے لیں خواتین جو ہیں وہ ڈبل جس معاشرے میں آپ اور میں ہم سب رہتے ہیں ہم تو یہاں ویسی خاتون کو جائداد میں حصہ نہیں دیتے ہی نہیں جو ون ریشو ون پارٹ بنتا ہم تو اس کو وہ بھی ٹرانس جنڈر ایک مقصد یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر کو اچھا ٹرانس جنڈر کے لیے ایک اور چیز ہے آگے میل ٹو فیمیل ٹرانس جنڈر میل ٹو فیمیل ٹرانس ہوتا ہے ان کو ٹرانس سیکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ان کی 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 گریز ہیں جو میل کو لگتا ہے اس کو فیمیل ہو چاہیے ٹرانس من ٹرانس ویمن کے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے تو وہ پروسیجر گزر کے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں یہ دو ٹرم نالوجیز مجھے اچانک سے یاد آگئیں کہ مجھے یہاں پہ بھی الیبریٹ کر دینی چاہیے ٹرانس جنڈر ایکٹ آپ کے یہ پیچھے الیان کچھ اس طرح کا نام تھا پشاور میں خواجہ سرا اس کو بڑی بڑی طرح سے تشدد کشکانہ نشانہ بنایا گیا اس کو مار دیا کچھ عرصہ پہلے پشاور میں اسی طرح کچھ خواجہ سرا وں نوکریاں کر سکیں گے اب یہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں اس سے پہلے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا تو اپنی مردانہ پرسنیلیٹی کرنی پڑتی ہے اس میں ناکام ہوتے ہیں یا پھر زنانہ پرسنیلیٹی کرنی پڑتی ہے اس میں بھی ناکام ہوتے مکمل مردانہ یا زنانہ خوائص نہیں رکھتے ہوتے تو واضح پتہ چل رہا ہے اس میں کچھ گڑ بڑ اس آدمی میں اس عورت میں تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف کا شکار رہتے ہیں ساری زندگی ایک میرے ساتھ میں کیوں ایسا پیدا کیا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتی لہٰذا اب جب ان کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سکول وں کوئی کپڑے پہن کے پھر رہا ہے کوئی کم کپڑے پہن کے پھر رہا ہے بھائی اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے اس پہ چھوڑ دو آپ لوگ بیچ میں جو ہے وہ کرامن کاتبین نہ بنے اور رہ گی بات ہم جنس پرستی کی معذرت کے ساتھ میری یہ بات شاید کچھ لوگوں کو گرام بھی گزرے لیکن جتنی ہم جنس پرستی معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے کچھ مخصوص طبقے کے حضرات کچھ مقدس مقامات پہ میں پھر الفاظ استعمال نہیں کری کل کو لوگ مجھے ڈھوڑتے پہ پہنچ جائے کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ آکے اللہ لیلان ٹی وی پہ معافی مانگ لیتے ہیں شیطان غالب آگیا تھا اور انسان خطا کا پتلا ہے اور میں اتنے سال دین کی تعلیم دیا لوگوں کو لہذا مجھے معاف کر دیا جائے اور پھر ہم ان کو معاف بھی کر دیتے اور پھر ہم واپس اسی مسند پہ بٹھا بھی دیتے تو جتنی ہم جنس پرستی آپ کے ملک میں معذرت کے ساتھ کچھ ایک مخصوص طبقے کے افراد کرتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں کرتا پہلی چیز دوسری چیز ہم جنس پرستی کرنے کے لیے اتنا بڑا بوال کھڑا کرنے کی سٹیٹ کو ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو ایسنس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنا ڈھیز سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی اسلام علیکم